آج بھی اردو عدب کا مرسیہ سرطاج ہے آج بھی اردو عدب کا مرسیہ سرطاج ہے شاعری کی مملکت میں مرسیہ کا راج ہے مرسیہ کے حوالے سے ابھی بڑی اہم گفتگو آپ نے سماعت فرمائی صرف گفتگو ہو اور مرسیہ نہ سنا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم چاہیں گے کہ کچھ مرسیہ کے خاص بند ہم ایک ایسی شخصیت سے سنیں جو اپنی شاعری کے حوالے سے بڑی اہمیت اور بہت اچھے ناظم بھی ہیں بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور مرسیہ جس طرح سے لکھا جاتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن مرسیہ کس کی سنداز سے پڑھا جاتا ہے یعنی تیتلہ اسخانی کا فن آپ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے اچھے انداز میں پڑھنے والے شخصیتیں کم نظر آتی ہیں لیکن ہمارے بیچ آج کی اس مجلس میں مہترم پائیمبر نقوی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں ہمارے درخواست پر آج کی اس مجلس میں وہ اپنے مخصوص انداز میں مرسیہ کے بجبن پیش کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں ایک بار بلند آواز میں نعرے سلوات پڑھ دیئے اجراء اللہ امام صلی اللہ یہ مجلس یقیناً مرسیہ پر اس کا اقتطام ہونا ہے اس کے بعد سب لوگ نظر میں شریک رہیں گے جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اگر زہمت سے بیٹھے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ سکتے ہیں سماعت فروائیے شائر اہلِ بید مہترم پائیمبر نقوی صاحب سے یہ مرسیہ ایک بار بلند آواز میں نعرے سماعت فروائیے اللہ محمد نگی رامی سب سے پہلے میں نہایت مبارک بات پیش کرتا ہوں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں سید اقتر حسین نقوی صاحب کو اور فاروق ورگلی صاحب کہ یہ بیش قیمت توفہ انہوں نے قوم کے حوالے کیا اور عدب کے حوالے کیا ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں سلیم عمروی کا بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ کلمات میرے لئے کہے حالانکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں بارہ لئے ان کی سیادت مندی ہے ایک درود پڑھنے محمد والے محمد اللہ اللہ محمد اللہ محمد 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 امام حسین علیہ السلام سے سلسلے سے نہیں اس میں حمد بھی ہے اس میں ناٹ بھی تو پہلے دو بند حمد کے اور دو بند ناٹ کے ایک درود پڑھنے محمد محمد خدای سخن میر ببر یعنیز کہتے ہیں یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر اے ابر کرم خوش ذرا آپ پہ کرم کر تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر گمنام کو اعجاز بیانوں میرے رقم کر جب تک یہ چمک مہر کے پرتاؤں سے نہ جائے اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے اور میرے اللہ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں قطرے کو جو دوں آب تو گوھر سے ملا دوں ذروں کی چمک میرے منور سے ملا دوں خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں گل دستہ مانا مانی کو نئے دھنگ سے باندھوں ایک پھول کا مضموع ہو تو سور ایک دروت پڑھتے محمد والے محمد اب دوبند نات کے بسم اللہ دی باچہ آلم ہے محمد بسم اللہ دی باچہ آلم ہے محمد آدم سے قدامت میں مقدم ہے محمد والا کرم امجد اکرم ہیں محمد خود ارش شاہد کہ موظم ہے محمد دنیا میں جو پیدا شہل لولاک نہ ہوتے دنیا میں جو پیدا لولاک نہ ہوتے خالق کا قول کے افلاک نہ ہوتے کیونکہ گنجینہ مقفی بھی ہیں ظاہر بھی یہی ہے تاہا سورہ تاہا سے یہ ظاہر ہے کہ تاہر بھی یہی ہیں امی بھی ہیں ہر علم کے ماہر بھی یہی ہے ہاں جوہر اول بھی ہیں آخر بھی یہی ہیں کو خلق میں تقدیر کی تدبیر سے آئے اور دنیا سے جو نفرت تھی تو تاخیر سے آئے اس سلسلے کے ایک بند اور حضر کر دیں اسی سے مربوط ہو جائے گا میرا مرسیہ اسی بند سے خالق نے رسالت بھی ولایت بھی عطا کی علم و کرم و حلم و شجاعت بھی عطا کی بچوں کے ذریعے سے شہادت بھی عطا کی حد یہ ہے حد یہ ہے کہ یقتائی کی دولت بھی عطا کیا چیز نہیں اس شہزی جاہ کے گھر میں کیا چیز نہیں اس شہزی جاہ کے گھر میں اب کون سی شہر ہے گئی اللہ کے گھر میں ایک بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے خدا سخن میر انیس کا شہکار مرسیہ حضر کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ نمک خانے تکلم ہے فساحت میری ناتے بند ہیں سن سن کے بلاغت میری رنگ اڑتے ہیں وہ رنگی ہے عبارت میری شور جس کا ہے وہ دریا ہے طبیعت میری عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں پانچ وی پشت ہے شبیر کی مدہ درود پانچ وی پشت ہے شبیر کی مدہ ہی کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو پندہ موروسی مولا ہوں میں قل زم رحمت معبود کا قطرہ ہوں میں جس میں لاکھوں در و مرجاں ہیں وہ دریاں ہوں میں مدہ خانے پسر حضرت زہرا ہوں میں وص جوہر کا کروں یا صفت ذات کروں اپنے ردبے پہ نکیوں آپ مباہات کروں ماجرہ صبح شہادت کا بیان کرتا ہوں رنجو اندو ہو مسیبت کا بیان کرتا ہوں تشنہ کاموں کی عبادت کا بیان کرتا ہوں جان نساروں کی اطاعت کا بیان کرتا ہوں جن کا ہمتہ نہیں ایک ایک مساحب ایسا ایسے بندے نہ کبھی ہوں گے نہ صاحب ایسا صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور صبح صادق کا ہوا چرخ پہ جس وقت ظہور زم زمیں کرنے لگے یاد الہی میں تیور مثل خرشی برامد ہوئے خیمے سے حضور یک بیگ پھیل گیا چار طرف دشت میں نور شجحت میں روح مولا سے ظہور حق تھا صبح دم دم بدم جھوم جھومتے تھے وجد کے عالم میں شجر اس نے فرش زمر رتبہ بچھائے تھے گوھر لوٹی جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر دشت میں جھوم کے جب بعد سبا آتی تھی صاف غنچوں کے چٹکنے کی صدا صدی محمد محمد صاف غنچوں کے چٹکنے کی صدا آئے سجادہ تاپ امام دجہ اس طرف تبلوگج یہاں ہوئی لشکر میں ازام وہ مسلی کے زبان جن کی حدیث و قرآن وہ نمازی کے جو ایمہ کے تنے پاک کی جان زاہی دیسے تھے کے ممتاز تھے عبراروں میں عابی دیسے تھے کہ سجدے کی تن عرش عظم کو ہلاتی تھی دعائیں ان کی وزد کرتے تھے ملک سن کے صدائیں ان کی وہ امام وہ امائیں وہ قوائیں ان کی ہورے لیتی تھی بس شوق یاد خالق میں لبن کے جو ہلے جاتے تھے غنچ فردوس میں شادی سے کھلے جاتے اللہ اللہ عجب فوج عجب غازی تھے عجب اسوار تھے بے مثل عجب تازی تھے لائق مد سزاوار سرف راضی تھے گو بہت کم تھے پام آدھے جانبازی تھے گو بہت کم تھے پام آدھے جانبازی تھے زنو فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا زنو فرزند سے فرقت ہوئی مسکن چھوڑا پر محمد کے نواسے کا ندامن چھوڑا گو مسیبت میں تلاتم میں تباہی میں رہے گو مسیبت میں تلاتم میں تباہی میں رہے سر گٹے پاؤں مگر راہِ الہی میں رہے سر کٹے پاؤں مگر راہِ الہی میں رہے یوں صرف راز وہ سب لشکر شاہی میں رہے جس طرح تیغ دم دست سپاہی میں رہے ہوں گے ایسے ہی ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدہ ہوں گے ہوں گے ایسے ہی محمد کے جو شہدہ ہوں گے اور پھر جہاد ایسا نہ ہوگا نہ یہ پیدا ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تشخ ہو بطور خاص آپ لوگوں کے وہ تشخ ہو وہ تشخ ہو وہ تذر وہ قیام اور وہ قود وہ تزلزل وہ دعائیں وہ رگو اور وہ سجور یاد حق دل میں تو سوکھے ہوئے ہونٹوں پا درود پر دیجئے یاد حق دل میں تو سوکھے ہوئے ہونٹوں پا درود یہ دعا خالق اکبر سے کہ اے رب بدود یوں لٹے ہم کہ نہ مال اور نہ اولاد رہے پر محمد کے نواسے کا گھر آباد رہے پر محمد کے نواسے کا موم فولاد ہوں یعنی فولاد موم ہو جائے بچوں کے لئے عرض کر رہا ہوں بڑوں کے لئے دیں فولاد موم ہو جائے موم فولاد ہو آوازوں میں وہ سوز و گداس اپنے معبود سے سجدوں میں عجب راز و نیاز سر تو سجدوں پتھے سر تو سجدوں پتھے اور شمو اللہ پر نماز شیر دل منتخب دہر وحید و ممتاز چاند شرمندہ ہو چاند شرمندہ ہو چہرے متجلی ایسے اور پھر امام ایسا ہوا پھر نہ مسلی ہے درود پرد محمد والے محمد 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 جلوہ فرما ہوئے گھوڑے پا شہے اور شوقار علم فوج کو عباس کو کھولا دشت میں نکھتے سردوں سے بری آنے لگی عرش تک ان کے پھرے رے رے کی ہوا آ جانے لگی وقت کے دامن میں گنجائش نہیں اس لیے مربوط نہ کر کے کہیں کہیں سے وہ میں نصر میں ایک لفظ سمجھ دوں ایک دروت پڑھ دے محمد والی یہ حال تھے یہاں کا اب چلتے ہیں ادھر شور میدانیوں میں تھا کہ دلے رو نکلو شور میدانیوں میں تھا کہ دلے رو نکلو نیزہ بازی کرو ہتھیاروں کو پھیرو نکلو نہر قابو میں ہے اب پیاسوں کو گھیرو نکلو غازیوں سب سے بڑھو غول سے شیرو نکلو رستمو دادے وغاد دو کہ یہ دن داد کا ہے سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے سامنے بڑھ کے یکا یک سفق کفار آئی جھوم کر تیرہ گھٹا تاروں پہ یک بار آئی روز روشن کو چھپانے کو روز روشن کے چھپانے کو شبہ تار آئی تشنکاموں کی طرف تیروں کی بہنچ ہز کے مو بھائی کا شاہ شہودہ نے دیکھا اپنے آقا کو بحسرت رفقانے دیکھا عرض پاس نے کی آقا جو شجراروں کو تیر سب کھاتے ہیں تولے ہوئے تلواروں کو مہمانوں کا نہیں پاس سدم گاروں کو مسلحت ہو تو رضا دیجئے غم خاروں کو روسیہ ہوں کو مٹا دیں کہ بڑھے آتے ہیں ہم جو خاموش ہیں یہ مو پہ چڑھے آتے ہیں یہ نے فرمایا مجھے خود ہے شہادت منظور نہ لڑائی کی حوث ہے نہ شجاعت کا غرور دیکھو جنگ منظور نہ تھی مجھ کو پاب ہوں مجبور خیر لڑ لو خیر لڑ لو کہ ستاتے ہیں یہ بے جرم و قصور خیر لڑ لو کہ ستاتے ہیں یہ بے جرم و قصور زبا کرنے کے لئے لشکر ناری آئے کہیں جلدی میرے سر دینے کی باری آئے حکم پانا تھا کہ شیروں نے اڑائے تازی مثل شہباز گیا ایک کے بعد غازی واہری حرب زہے زرب واہری حرب خوشہ زرب زہے جانبازی کٹ گیا ہاتھ بڑا جو پائے دست اندازی لوٹتے رن میں تنوں جسم نظر رہتے تھے ایک حملے میں قدم فوج کے ہٹ جاتے تھے تو بات غیروں کے عزیزوں نے کیا عزم نبرد بد دو تین بند اور آپ کی سماعت ہو گئے والے اور آپ کی ذہمت تمام بات وہ بچھڑنے لگے گودی میں جنہیں پالا زلفوں والا تھا کوئی کوئی مرادوں والا کوئی بھائی کا پسر کوئی بہن کا پالا چاند سر رخ جو کسی کا تھا تو گیسو حالا کوئی قامت میں بہت کم کوئی قدم بالا نوجوہ کون سا نوجوہ کون سا خوش روح و خوش انداز نہ تھا کس تو ایسے تھے کہ سبزہ ابھی آغاز نہ تھا یہی ہنگام رہا صبح سے تا آخری بن یہی ہنگام رہا صبح سے تا وقت زوال لاش پر لاش گری بھر گیا میدان پتال مور چے سب تہ بالا تھے پرے سب پامال سر خرو خلق سے اٹھے حضد اللہ کے لال سر خرو خلق سے اٹھے حضد اللہ کے لال خیت ایسے کسی جنگ میں کم پڑتے ہیں جو لڑا سب یہی سمجھے کہ علی لڑتے لڑتے